ہیلپیز انڈیا نے سولن میں کارشالہ کا آیوجن کیا یہ کارشالہ ایلجائیمر دیوس کے اپلکش میں آیوجیت کیا گیا اس کارشالہ میں قریب پچاس وردوں نے بڑھ چڑھ کر بھاگ لیا اس موقع پر شملا سے آئے ڈاکٹر انیتا شرما نے ایلجائیمر بیماری کے بارے میں وستر جانکاری دی اور سب ہی اپستیت لوگوں کو اس گمبیر بیماری کے سمیں پریجنوں کا ویوار روگست وقتی سے کس طرح ہونا چاہیے اس بارے میں جاگرک بھی کیا ہیلپیز انڈیا کے سماجک سرکشہ ادھکاری منوج راج نے بتایا کہ ایلمائزر بیماری بہت گریب ہے ایلمائزر بیماری بہت گمبیر ہے اور جب ویقتی 65 کی آئیو کا ہو جاتا ہے تو یہ بیماری اسے گھیر لیتی ہے انہوں نے بتایا کہ بیماری میں ورد ویقتی اپنی یاد داست کھونے لگتا ہے جس کی وجہ سے پریجنوں کا رویہ ان کی طرف ٹھیک نہیں رہتا اس لیے پریجنوں کو جاگرک کرنے کے لیے اس دیوست کا آئیو جن کر انہیں جاگرک کرنے کا پریاس کیا گیا ہے تاکہ وہ اپنے ورد جنوں کی بیماری میں ان کا سیوک کریں اور انہیں کسی بھی طرح کے مانسی کشت نہ ہونے دیں ایک ورکشاپ کا آئیو جن کیا ہے کارشالی کا آئیو جن کیا ہے جس میں ہم سولن کے بزرگ جو بھی ہمارے آس پاس کے اولڈ سٹیزنز ہیں ان کو ایلزائیمر کے بارے میں افغد کروا رہے ہیں انہیں ایلزائیمر سے بچنے کے لیے اس کی روک تھام کے لیے کیا کیا پرکڑیا ہونی چاہیے ہم انہیں بتا رہے ہیں ایلزائیمر ایک ایسی بیماری کے روپ میں ہے جس سے ہم 65 سال کے اوپر بزرگوں کی یادہ شکتی جس طرح سے کم ہو جاتی ہے اس کو ہم ایلزائیمر کا نام دیا ہے ایلزائیمر کا مکھے کارن جو دیکھنے میں ہمیں آیا ہے وہ ایک تو اکیلا پن بزرگوں کا اکیلا پن ہونا اس کا بہت بڑا مکھے کارن رہا ہے آئیسولیشن میں رہنا بزرگوں کو نگلیٹ کرنا ان کی زیادہ بات چیتنا کرنا یہ سب ایک مہتپونٹ کارن ہے جس سے ایلزائیمر کا شکار ہونے کے سمبھاونا زیادہ بڑھ جاتی ہے پریوار والوں کو سب سے پہلے تو انہیں ساتھ بیٹھنا بات چیت کرنا بہت زیادہ ضروری ہے بزرگوں کی بات سننا وہ کیا چاہتے ہیں کیا ان کی سوچ ہے وہ سب ہمیں بہت دھیان سے سننا چاہیے اور انہیں ٹائم ٹائم پر سمیں سمیں پر انہیں اپریشیشن کرنا بہت ضروری ہے